کیونکہ اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی بھینکر جنگ میں اسرائیل پر غازہ میں فوسفورس بم پھوڑنے کا عاروب لگا یہ عاروب فلسطین نے لگایا حالانکہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے لیکن فلسطین نے عاروب لگایا کہ غازہ میں اسرائیل کی اے سٹرائک کے دوران ہڈیوں کو گلا دینے والے فوسفورس بم کا استعمال کیا گیا جس سے جڑے کچھ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے جن میں آسمان میں دھماکے کے بعد سفید چنگاری کے ٹکڑے زمین پر گرتے دکھے دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویڈیو غازہ میں پھوڑے گئے فوسفورس بم کا ہے جس کے بعد خلسطین نے عاروب لگایا کہ اسرائیل نے گھنی آبادی والے چھتروں میں سفید فوسفورس بم کا استعمال کیا ہے یعنی غازہ میں بربادی کی ایسی کہانی لکھی گئی کہ سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل نے غازہ پٹی پر ہزاروں مسائلیں داگی اور غازہ شہر کی حالت ایسی کر دی مانو وہ شمشان ہو کیونکہ وہاں دن رات حملے ہوئے جس سے اونچی اونچی مارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں اور غازہ شہر پر دھماکے کا کالا دھوان چھایا رہا لیکن اسی بیچ غازہ میں فوسفورس بم کے استعمال کا دعویٰ کیا جانے لگا ویسے اسرائیل پر پہلے بھی غازہ میں یہ خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کا عروب لگ چکا ہے کیونکہ 1980 میں اس بم کے استعمال سے جڑا جو سمجھوتا ہوا تھا اسرائیل نے اس پر سائن نہیں کیے تھے جس کے بعد اس پر 2008 اور 2009 میں غازہ پٹی میں فوسفورس بم کا استعمال کرنے کا عروب لگا تھا جبکہ اس بم پر 1980 میں ہی سیمیت پرتبند لگائے جا چکے ہیں جس کے تحت تہہ کیا گیا کہ اگر اس بم کا استعمال رہائشی علاقوں میں ہوا تو اسے کیمیکل اٹیک مانا جائے گا اور اس دیش کے خلاب وار کرائم جو تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے فلسطین نے اسرائیل کو وار کرمینل بول ڈالا کیونکہ اس نے عاروب لگایا کہ غازہ پر فوسفورس بم سے اٹیک کیا گیا جبکہ اس بم پر سیمیت بین لگائے جا چکا ہے کیونکہ سفید فوسفورس اور ربر کو ملا کر بنایا گیا فوسفورس بم اور اسی لیے اسے ہڈیاں گلا دینے والا بم بھی کہتے ہیں کیونکہ فوسفورس بم تیرہ سو ڈگری سلسیس تک جل سکتا ہے اور ہڈیاں تک گلا سکتا ہے اور اسرائیل پر غازہ میں ایسا ہی خطرناک بم استعمال کرنے کا عاروب لگا اور ہڈیاں تک گلا سکتا ہے